اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخَوْفِ عَضَاعُوا بِهِ اور انہیں جب کوئی خبر پہنچتی ہے امن کے بارے میں یا خوف کے بارے میں تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں یہ کانٹیکسٹ میں سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمانوں میں شامل تو تھے مگر جو اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈائریکشن دے رہے تھے یہ اس سے مختلف رویہ اختیار کیے ہوئے تھے اس لیے کہ ان کا رویہ ان کا مزاج ان کی فیلنگز اللہ کے پیغام اس کے پلین کے مطابق نہیں یہ دنیا میں ہمیشہ ہی ہوگا یا آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ بات سے مطمئن بھی ہوں گے اور جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق آپ رویہ اختیار کریں گے لیکن اگر آپ کسی وجہ سے اس پر کنمنسٹ نہیں ہیں اور کنمنسٹ نہ ہونے کے دو موٹی وجوہات ہو سکتی ہیں یا آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہے آپ کو بات سمجھائی نہیں گئی ہے کچھ آپ کے حالات ایسے ہیں یا آپ کے اندر کچھ گربڑ ہے بات تو صحیح پہنچ گئی ہے لیکن آپ کا ایٹیچوٹ ٹھیک نہیں ہمارے زمانے میں یعنی ہمارے زمانے سے مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کے زمانوں کے علاوہ جو زمانے ہیں ان میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کوئی بات حتمی کسی کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی کہ اس کو کیا بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا وہ بات سمجھنا نہیں چاہتا اس لیے ہم کسی کے اوپر کوئی الزام لگا بھی نہیں سکتے لیکن جب اللہ کا پیغام خود براہ راست نازل ہو رہا ہو اور اللہ کے پیغمبر موجود ہو اور پھر کچھ لوگ مستقل ایک ایسا رویہ اختیار کریں کہ جو اللہ کی دی ہوئی لائن گائیڈنس سے مختلف ہو تو پھر یہ دل کا کھوٹ ہے یہ رویہ کی خرابی ہے اور اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے تو یہ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے یاد ہوگا آپ کو کہ آخری جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صحیح طرح سے ایمان نہیں لارے کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا اگر یہ قرآن پر غور کرتے تدبر کرتے تو اس میں وہ دیکھتے کہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو بڑا تضاد دیکھتے انہی کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس آتی ہے کوئی خبر امن کی ہو یا خوف کی ہو اضاعو بھی وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ان سے جو ایکسپیکٹیشن تھی یہ اس سے بلکل اُلٹ رویہ اختیار کرتے ہیں وَلَوْ رَدُّوْهُ الْرَسُولِ اور اگر یہ کرتے کہ وہ اس خبر کو لوٹاتے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ یا ان لوگوں کی جانب جو ان میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ تو وہ لوگ کے جو بات کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی خبر آتی کہ کوئی قبیلہ حملہ آور ہو رہا ہے ان کو خبر آتی کہ کوئی ان کو پیس کا آفر کر رہا ہے جو بھی خبر ہے چاہے آمن کی ہو چاہے خوف کی ہو خاص طور پر جنگی حالات میں آپ جانتے ہیں کہ اگر فضاء افواہوں کی ہو اور ہر طرف بے سروپا خبریں ہیں کہ جو عام ہونی شروع ہو جائیں تو پھر اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کوئی ایک گائیڈنس پر لوگوں کو جمع کرنا ڈسپلنڈ رکھنا اور لوگوں کے اندر اتمنان اعتماد پیدا کرنا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کچھ مقصد بھی یہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی بھی خبر آئے آپ کو اس کی پروائی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ اس کو پھیلا دیں سورہ خجرات میں اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص کے جو ناقابل اعتبار ہے کوئی اہم خبر لے کے آتا ہے فتہ بیان تو اس کی تحقیق کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے اوپر کوئی فیصلہ کر لو حملہ کرنے کا اتنام کرنے کا اور بعد میں تم اپنے کیے پر نادم ہو تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ جو بھی خبریں ان کے پاس آتیں وہ ذمہ داروں کی طرف اس کو لے جاتے تاکہ یا تو وہ کنفرم ہو جاتی اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا یا پھر اس کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا کہ یہ خبر غلط ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی لَتْتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلَ تو تم میں سے بہت تھوڑوں کے علاوہ تم سبھی شیطان کی پیروی کرتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رویہ جن لوگوں نے اختیار کیا ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں یعنی بغیر کسی کنفرمیشن کے خبریں اڑا رہے ہیں تو اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت اس کی وحی اس کی گائیڈنس نہ آتی تو تم میں سے اکثر لوگ یہی کچھ کرتے اور یہ عمل اور تھوڑے ہی ہوتے گئے جو تم میں بچتے سو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بات واضح ہو جائے کہ صحیح رویہ صحیح ایٹیچوٹ کیا ہے تو اس کے برخلاف جان مجھ کر کرنا یہ اصل میں شیطان کی نقش قدم پر چلنا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے اشتناب کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کے رتیجے میں انسان کا دل خوٹا ہو جاتا ہے اور وہ غلط شیطان کی راہ پر چل پڑتا ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سو کہنے کا مقصد یہ گئے تیرے چھوڑو قاتل فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جنگ کرو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صورتحال اب یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ایسے حالات ہو گئے کہ مدینہ منورہ میں مسلمان اکھٹے ہو گئے یہ دارالاسلام ڈیکلیئر ہو گیا لوگوں سے یہ تقاضہ کیا گیا کہ اب آپ نے اپنی اپنی بستیوں میں نہیں رہنا چاہے آپ مکہ میں ہیں چاہے آپ کہیں کسی اور قبیلے کے ساتھ ہیں آپ کو آپ کے ایمان لانے کے نتیجے میں ستایا جا رہا ہے تو آپ کو ہجرت کر کے مدینہ آنا ہے اور حالات یہ ہو گئے تھے کہ لوگ مشرقین عرب کے لوگ ادھر اہل کتاب کے ساتھ سازباز کر کے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے تھے یا اس کا پلان منا رہے تھے کہ یہ جو ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے یہ جو ایک نیا دین سامنے آ گیا ہے اس کو تو ختم کیا جائے گا یہ ہمارے لئے ایک نیا مسئلہ ہے اور یہ ایک پرابلم لگتی ہے انسانوں میں بالعموم اور مذہبی انسانوں میں بالخصوص کہ وہ آپس میں جتنے مرضی لڑتے ہیں ایک دوسرے کو بالکل جہنمی شیطان مشرق ہونا قرار دیں لیکن جب ان کا کوئی کومن اینمی سامنے آ جاتا ہے تو متحدہ آتی ہے سب ایک ہو جاتے ہیں اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں سو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا جو عربین پیننسلہ تھا اس میں لوگ جو تھے وہ اس نئی ابرتی ہوئی طاقت کے خطشے کو خطرے کو محسوس کرتے ہوئے تو چل پڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اب یہ کہا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو تمہاری صفوں میں بھی یہ ہیں لوگ کچھ آستین کے سامن لیکن اللہ کے راستے میں لڑو تم کسی کے ذمہ دار نہیں ہو سوائے اپنے یعنی تم کو اپنی ہی ذمہ داری ہے کہ جس کو پورا کرنا ہے وحرد المومنین اور اہل ایمان کو تم اُبھارو یعنی جہاد کے لیے جنگ کے لیے یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی آپ کو جو بات صحیح سمجھ میں آئی ہے دیانتداری سے آپ اس کو اختیار کریں یہی آپ کی ذمہ داری ہے یعنی ایٹ دا منیمم لیول آپ سے جو بات متوقع ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیدھے رستے پر رکھیں آپ کے گرد 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 آپ کے خاندان والے آپ کے ملنے والے آپ کے اس کام میں اس انڈیسٹینڈنگ میں شامل ہوتے ہیں یہ آپ کی اصلاً ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ذمہ داری کمیونیکیٹ کرنا ضرور ہے آپ کی ذمہ داری دوسرے کو بات سمجھانا ضرور ہے لیکن آپ اسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ جو سمجھنے کے لیے تیار ہے جو آپ کی بات سننا ہے اگر آپ نے اپنے لیے یہ ایک غلط مقصد نسبلین ٹارگٹ دے کر لیا کہ میں نے اپنے خاندان کے جو پچیس افراد ہیں کہ نہیں ڈائرٹ نہیں دوسرے کزن زوارہ بھی میں کہہ رہا ہوں آپ نے سب کو اس دائرہ اسلام میں لانا ہے کہ جو آپ کی حال میں اسلام ہے تو پھر آپ ان کو بھی خراب کریں گے اور اپنے آپ کو بھی خراب کریں گے نہیں آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے اور دوسروں کو انوائٹ کرنا ہے دوسروں تک بات پہنچانی ہے ان میں کہیں کسی کے اندر کوئی آپ دلچسپی ایگرنس دیکھیں تو پھر آگے پڑھیں لیکن آپ پرکیا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کی بات نہ سنے اور آپ کی بات کو اہمیت نہ دے تو فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا آپ کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ نفسک سوائے اپنی ذات کے وحر دل مومنی اور مومنین کو موٹیویٹ کریں ان کو اُبھاریں عجب نہیں کیا خبر کہ اللہ ان کا کہ وہ لوگ کے جو اس وقت لڑنے کیلئے نکل آئے ہیں وہ کبزور پڑ جائیں اور وہ بھی ہامی بن جائیں سو اللہ تو اس وقت آپ کو جس آزمائش میں مبتلا کیے ہوئے ہیں جو اس کا تقاضہ اس کی ایکسپیکٹیشن و اشد تنکیلہ اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے اور وہی ہے کہ جو بڑی عبرت والی سزا دینے والا یعنی اس کا اس کا اختیار کرنا چاہیے باقی آگے حالات کیا ہوتے ہیں یہ شفاہتاً حقنی کمزوری کی وجہ سے مشفرہ ایسا دیتے کہ جو ان کو سوٹ کرتا جو ان کے خیال میں مسئلہتاً ان کے لیے ایک اچھی بات ہوتی تو فرمایا کہ جو اچھا مشفرہ دے گا جو اچھی بات کہے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا اور جو برائی کے لیے کہے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا یہ بات تو بڑی سادہ ہے لیکن بات بڑی سیریس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ گفتگو بھی کرتے ہیں گفشپ یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی نوٹ کی جا رہی ہے ہم کسی کو مشفرہ دیتے ہیں تو مشفرہ بھی ٹھیک دینا چاہیے بلکل سنجیدہ حق پر مبنی اور دوسرے کے لیے جو ہر لحاظ سے بہتر مفید ہو کیونکہ اس میں بھی جو اچھا مشفرہ دے گا اس کا فائدہ ہوگا جو برا دے گا اس کا اس کو نقصان ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِمْ مُقِيطَىٰ اور اللہ ہر چیز کی ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے یعنی وہ تو سارے کام کر سکتا ہے لیکن اس نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے کہ وہ آزمائش سے گزر کر چھن کے ایک جانب یا دوسری جانب نکل کے آئے اپنے اندر کی جو ان کی حقیقت ہے ورد وہ سامنے آ جائے تو چنانچہ دنیا کے جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ در حقیقت ایک ایسا امتحان ہے جس میں اللہ تعالی چھاننی کی طرح چھان رہا ہے کچھ پھس جاتے ہیں کچھ نکل جاتے ہیں اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے وَإِذَا قُيِّئِتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آُوْ رُدُّوْہا اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات یعنی ترمیان میں بتا دینے کے بعد اللہ تعالی پھر اسی طرف بات کے رخ کو کر رہے ہیں کہ نکلو تم یعنی اب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اب جب تم نکلو گے تو آپ امیجن کریں کہ سیچوئیشن ایسی کامپلیکس ہے کہ مسلمانوں کو نکلنا ہے اور منکرین سے لڑنا ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ ان منکرین میں کون ہیں جو مسلمان ہیں جن کے ساتھ بہرحال نہیں لڑنا اللہ یہ کہ وہ جیسا کہ آگے آئے گا ثابت کر دیں کہ وہ بھی اس قابل ہیں کہ ان سے لڑا جائے تو اس سیچوئیشن میں فرمایا گیا کہ تم نکلو اور وَإِذَا هُئِيَتُمْ بِتَحِيَّتِنْ اگر تم کو سلام کہا جائے یعنی کسی شخص کی جانب سے تَحِيَ سَلَام یعنی یہ دعائیہ کلمہ ہوتا ہے خیق اللہ السلام علیکم یہ سب دعائیہ کلمہ ہیں تو اگر تمہیں کوئی سلام کہے دعائیہ کلمہ گریٹنگز کا پیغام دے فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوْهَا تو تم بھی سلام کہو تم بھی دعائیہ کلمہ کہو ویسا ہی یا اس سے بھی بہتر یعنی یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ آرہی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کہہ رہا ہے مرو اس کو نہیں آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے تو یہ بات کہ یعنی کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ کہیں کہ یعنی یہ تو یہ تو عیسائی ہے محل کے جواب نہیں دے what do you mean کتنی عجیب بات ہے آپ مسلمان ہیں آپ کو اللہ نے اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا ایک نمائندہ بنایا ہے اچھے اخلاف ڈیسنسی لوگوں کے ساتھ خیر خلق سگالی کا جذبہ وہ ایک زمانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کلائمیکس کا کہ جب یہ ڈیکلیئر ہو گیا تھا کہ اب ان کو سزا ملنی ہے یہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ لیں گے اس زمانے میں بعض ایسی روایات تھیں کہ جس میں لوگوں نے اس کو نقل کیا اور ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جب ایک بات آ جائے ایک حدیث میں تو پھر اس کی تحقیق کی لوگ کو زیادہ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ کس زمانے کی بات ہے وہ کہہے بس ایسے ہی ہے نہیں یہ تو قرآن واضح ہے اس پہ آپ کو کوئی دعایہ کلمہ کہے تو کم سے کم یار کم سے کم یہ تخاظہ ہے کہ آپ اس کو واپس کریں زیادہ بہتر یہ ہے اس سے بہتر بات آپ کریں اور اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے یعنی کسی کے ساتھ آپ کو زیادتی نہیں کریں آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے کیا ہے اس میں ایک جگہ آپ دیکھیں گے آگے جا کے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی جانب سے کوئی پیس کا امن کا پیغام آئے فوراں جھگ جاؤ یہی ڈر ہے نا کہ وہ تمہیں دھوکہ دے گا اللہ بھروسہ کرو کافی ہے مگر یہ گھٹی آرکت دینا کرو یہ دوسرا آدمی آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آرہا ہے اور آپ کہیں یہ بندہ کمینا ہے خودی مینی آرہا ہے اب آپ اس کو سلام کریں اور چھوڑ دیں اس کو کوئی ہوگا معاملہ اللہ دیکھ لے گا خدا تعالیٰ یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے مومن بندے بد اخلاقی سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ ایسی رویہ پیش کریں کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ لوگ جو ہے یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ان سے بات کی جائے اللہ لا الہ الا ہو اللہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا ہے نا یہ موقع کہ آدمی کہتا کہ یار یہ کیا سچکر ہے بڑی مشکل سی کمپلیک سیچوئیشن ہے اور ہم ہر بندہ جو سلام کرے اس کو جواب دے دیں تو پھر ہوگا کیا اللہ بھروسہ کرو اللہ نہیں ہے کوئی لا معبود سوائے اس کے وہی خالق وہی مالک پوری کائنات کے اوپر اسی کا کنٹرول دعائیں سننے والا دعائیں قبول کرنے والا سو اس پر بھروسہ کرو لَيَجْمَنَّكُمْ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَفِي وہ لازمًا تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن ہانک کے لے جائے گا لَا رَيْبَفِي جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یعنی ظاہر ہے کہ پندہِ مومن کی دنیا میں سارا جو اس کا ایٹیچود ہے وہ تو مبنی دو باتوں پر اللہ ہے خالق مالک معبودِ حقیقی اور وہ موت کے بعد ایک اور زندگی کا آغاز کرے گا جس میں تمام انسانوں کو اکھٹا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہے کہ لا رَيْبَفِي وہ شک ہی نہیں واکر ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةَ اور اللہ سے پڑھ کر سچی بات کہنے والا اور کون سکتا ہے خدا یہ کہہ رہا ہے اور زوردار طریقے سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا اس وجہ سے تم اس پر بھروسہ کر کے وہ رویہ اختیار کرو کہ جس رویہ کی تبقع وہ تم سے کرتا ہے فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ اَفْيَتَئِنَ تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم لوگ دو گروہ بن گئے ہو یعنی تم ان لوگوں کے رویہ کو دیکھ رہے جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے گروہ کا حصہ ہونے کے باوجود ان کے ایٹیچوڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ یہ کنمنسٹ ہیں نہ یہ تمہارے ساتھ ہیں نہ یہ ٹھیک طرح سے بیہیف کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بعض لوگ تھے جو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے خیال یہ تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اس وقت تو رویہ ان کا ٹھیک نہیں ہے لیکن سمجھ جائیں گے ٹیکس ٹائم ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تھے جو ان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کہتے ہیں کہ ذرا حولات رکھیں بہت سفتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو واللہو ارکسہم بما کسبو حالانکہ اللہ ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں اس نے انہیں الٹا پھیر دیا ہے یعنی یہ جو منافقین حرکت کر رہے ہیں یہ اصل میں ان کے وہ عمل ہیں روئیے ہیں کرتوت ہیں جن کی وجہ سے وہ الٹے پھر گئے ہیں آئے تو تھے اسلام میں ان کو جذبہ لے کے آیا تھا مگر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین نہیں کیا اپنے اخلاقی روئیے کو اپنے کمیٹمنٹ کو انہوں نے اپنے روئیے سے ثابت نہیں کیا چنانچہ یعنی انسان کا دل ہے نا جس کے اندر اصل میں فیلنگز آتی ہیں ذہن تو انیلائز کرتا ہے اور بڑی غیر معمولی چیز ہے لیکن آپ انیلیسز کرنے کے بعد آپ اپنی فیلنگز اپنے دل اپنے ارادے کے مرکز کے سامنے پیش کریں اور مسترد ہو جائے تو فائدہ کوئی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا یہ ارادہ انسان کا دل انسان کا پیلان یہ اصل میں اللہ کی طرف سے انسان کو یا تو توفیق ملتی ہے کہ وہ صحیح راستے کو اختیار کرے یا وہ صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے کیوں محروم ہو جاتا ہے کسی ایسے فیصلے کی وجہ سے نہیں کہ جس کا کوئی تعلق انسان کے اپنے روئیے سے نہیں ایٹ رینڈم کوئی فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی ہم سب کو قدم قدم پر جو ہمارا ایٹیچوڈ ہے اس کو وہ نوٹ کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اندر پوزیٹیو جذبات پیدا ہونے چاہیے یا نیگٹیو پیدا تو اسی کو میں کہہ یہ بڑی خطرناک بات اس نہ ایزی آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ جو سوچ رہے ہیں ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے ایک اوورال اللہ بڑا کریم بڑا رہی ہے ایسا نہیں ہے یہ کوئی ایک آت کوئی غلطی پر پکڑ لیتا ہے نہیں وہ بہت بہت معاف کرتا ہے لیکن برحال وہ معاف کرتا ہے اس لیے کہ معافی کی گنجائش ہوتی ہے بندہ خود معافی کا طلبگار ہوتا ہے اس کے اندر پشیمانی شرمندگی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ تمہیں ان منافقین کے بارے میں کیا ہوا ہے جبکہ اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پھیر دیا ہے یعنی وہ ایمان کی محرومی کے کی قیفیت میں مقتلع ہو گئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اتوریدونا انتہدو من عدل اللہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت تو ان کو کہ جن کو اللہ نے گمراہ کیا بڑی ڈانٹ ہے یہ اور تم کیا سمجھتے ہو تم کہ اللہ نے کسی کو گمراہ کر دیا تم ہدایت دوگے تم کو جو کہا گیا ہے تم وہ کرو وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَةُ تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے یعنی ہدایت کا اس لیے کہ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے یا اللہ گمراہ کرتا ہے پیور میرٹ پر رویہ کی بنیاد پر وہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ ہی جانتا ہے اسی کو لوگوں کے حالات معلوم ہیں کسی کو اس نے موقع دیا اس نے موقع سے صحیح فائدہ اٹھایا اس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی قدر کی اس کو بڑھائے گا اور جس نے اس کی ناقدری کی اس کو پیشنگیش لے گا اور یہ سب کو اللہ نے فیڈم دیا ہوا ہے تو فرمائے کہ تم اپنا کام کرو تم اس کو ہلایت نہیں دے سکتے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا وَدُّو یہ تو چاہتے ہیں لَوْ تَقْفُرُون کہ کاش کہ تم بھی انکار کر بیٹھو کما کفرو جیسا کہ انہوں نے انکار کیا فَتَقُونَا السَّوَاو تو پھر تم سارے کے سارے ایک ہی طرح کے ہو جاؤ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَا تو تم ان کو اپنا ساتھی نہ بناو یعنی ان کی تو خواہش یہ ہے کہ یہ تو گمراہ ہوئی چکے ہیں تم کو بھی کر دی جس نے غلط راستہ اختیار کر لیا اس کو صحیح راستہ اختیار کرنے والا آج بہت غلط لگتا ہے بڑے مسائل پیدا کر دیتا کیا بتمیزی ہے کچھ کر رہے ہی نہیں دیتے ان کی اپنی کوئی ہے روش کو اپنی ان کی سوچ ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں سو وہ کہتے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انکار کر بیٹھو جیسے وہ انکار کر بیٹھے ہیں تاکہ پھر تم سب کے سب برابر ہو جائے یہ کی ہو جائے وہ کہایا نوہ قرآن مجید نے کہ یہ جب لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ صرف یہ کہ ایسا نہیں یہ خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی یا مرونن ناصر بالبخل لوگ کو بھی بخل کی دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ نہیں خرچ کر رہے اور لوگ خرچ کر رہے تو ایکسپوز ہو جائیں گے یار دیکھو یار یہ کنڈیوز ہے باقی سارے خرچ کر رہے تو دوسروں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے ہر آدمی اپنی دعوت دے رہا ہے جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے زبان دی ہے سوچنے کا ایک ملکہ ہے اس کے پاس تو وہ پھر اپنے انڈیسٹینڈنگ بیش کرتا ہے تو فرمایا کہ ان کو ہرگز تم اپنا ساتھ ہی نہ بناو حتی یحاجرو فی سبیل اللہ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مار سے پیغامات بھیجتے تھے اور مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا چھوڑو پرے یار یہ کیا تم لوگوں نے پورے سرزمین میں ایک مشکل پیدا کیوئی ہے just leave it تو فرمایا کہ نہیں ان سے اس وقت تک دوستی کا رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ ہجرت کر کے نہ آئیں فَإِنْ تَوَلَّوُ پھر اگر انہوں نے مو موڑا فَخُضُوهُمْ مَقْتُلُوهُمْ تو پھر تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤو حَيْثُ وَجَسْتُمُوهُمْ جہاں کہیں پاؤو ان کو قتل کرو وَلَا تَتَّخِضُوا مِنْهُمْ وَلِيَّمْ وَلَا نَسِیرَا اور تم نہ بناو ان میں سے وَلَا تَتَّخِضُوا مِنْهُمْ اور ان میں سے کسی کو نہ بناو بَلِيَّمْ وَلَا نَسِیرَا نہ ساتھی اور نہ مددگار یعنی اب یہ جنگ ہے اس جنگ میں تمہارے ایک اردگرد دشمن ہیں تمہارے وہ بعض ماضی کے ساتھی کہ جو آئے تو بظاہر مسلمان بن کے تھے لیکن اب اپنے اپنے قبیلوں میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ تمہیں بھی اس طرح کہ پیغامات دے رہے ہیں کہ جس سے تمہارے اندر ایک ڈاوٹ ایک کنفیوجن پیدا ہو تو نہ ان کی تم بات مانو نہ ان کو ساتھی بناو اور جب جنگ ہو اور وہ دشمنوں کا ساتھ دیں تو پھر ان سے بھی ویسے ہی لڑو اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ان کے معاملے میں اگرچہ کہ وہ دوسری فوج میں شامل ہیں تم ان کو کوئی ریلیف دو کوئی کنسیشن دو سوائے ان لوگوں کے کہ جو مل گئے ہیں ایک ایسی قوم سے کہ تمہارے اور جن کے درمیان معاہدہ ہے یعنی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک ایسے قبیلے سے قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو قبیلہ ہے تو منکر مسلمان نہیں ہوا مگر تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ ان سے تو مسلمان لڑیں گے ہی نہیں تو پھر ان سے نہیں لڑیں گے تو ان لوگوں سے جو مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ ہیں تمہیں ان سے بھی نہیں لڑنا او جاوکم حسرت صدوروہم یا وہ آئیں تمہارے پاس اور ان کے دل حسرت صدوروہم این یقاتلوکم او یقاتلو قومہم وہ اس بات سے میں حمت نہیں پاتے اس بات کے لیے کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں یعنی دونوں جالب ان کی کمزوری ہے ان کے دل اپنے اندر اس طرح کی کسی قسم کی سکت نہیں پاتے وَلَوْ شَاَ اللَّهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا وہ تمہارے خلاف اقدام کر دیتے فرمایا کہ فَلَقَاتَلُوكُمْ پھر وہ تم سے لڑتے فَإِنَيْتَزَلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور وہ تم سے نہ لڑیں وَالْقَوْ عَلَيْكُمْ السَّلَمْ اور تمہاری طرف وہ سلامتی کا پیغام پیش کریں فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دی یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ تم سے تمہارے ساتھ مل کے لڑتے ہیں نہ ان کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں ان کے اندر حمت ہی نہیں ہے تو اگر وہ تم سے نہیں لڑ رہے ہیں تم بھی ان سے نہ لڑو اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت یہ کی کہ دیکھو اگر اگر وہ تمہارے خلاف لڑ پڑتے تو تم کیا کر سکتے اللہ چاہتا تو یہ ہو جاتا لیکن تم یہ جانتے ہو کہ وہ کسی سے بھی نہیں لڑیں گے ان کے بارے میں بھی پھر تمہارا رویہ یہی ہونا ہے ستجدون ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں آخرین کچھ اور بھی ہیں یوریدون آئی آمنوکم جو چاہتے تو یہ ہیں کہ وَيَا مَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم کے ساتھ بھی آمن میں رہیں لیکن ہوتا کیا ہے قُلْ لَمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ جب کبھی بھی وہ فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں اُرْكِسُو فِيهَا تو وہ اوندے موس کی طرف جا گرتے ہیں یعنی کہتے تو تم سے یہ ہیں کہ ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی آمن میں رہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کا کچھ کردار کچھ رویہ کچھ ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ جب کبھی ان کے قوم طبیلے کی طرف ان کو دعوت ملتی ہے کہ تم آؤ ہمارے ساتھ اور مل کر مسلمانوں سے لڑو اس فتنے میں تم مختلا ہو تو اس میں کوت پڑتے ہیں وہ اس میں جا گرتے ہیں فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ سو اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں وَيُلْقُوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمْ اور تمہاری طرف صلاح کا ہاتھ نہ بڑھائیں وَيَكُفُوْ عَيْدِيَهُمْ اور نہ اپنے ہاتھ کو وہ روکیں فَخُزُوْهُمْ تو تم ان کو پکڑو وَقْتُلُوْهُمْ ان کو قتل کرو حَيْثُوْ سَقِفْتُمُوْهُمْ جہاں کہیں پاؤو وَعُلَائِكُمْ یہ وہ لوگ ہیں جعلنا لکم کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لئے علیہم ان کے بارے میں سلطان مبینہ ان کے خلاف ایک کھلا اختیار یعنی اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ڈیزرف کرتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کوئی نرمی کر بھی ہے اختیار کرو یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت کی سیچویشن تھی اس میں کئی پوسیبلیٹیز تھی ایک پوسیبلیٹی تو یہ تھی کہ بعض مسلمان پہلے تو یہ کہا گیا کہ جو بھی سلام کرے گا تم نے اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ تو مسلمان نہیں ہو ان کا جواب دینا ہے لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان امن کا معاہدہ ہے تو تم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے نہ اس قوم سے لڑو گے نہ ان مسلمانوں سے لڑو گے کچھ اور ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نہ تمہارے ساتھ لڑائی کی حمد رکھتے ہیں نہ اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کی حمد رکھتے ہیں تو تم بھی ان کو چھوڑ دو لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تم سے نہیں لڑیں گے لیکن جب وہ اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں اور وہ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں سے لڑو تو وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں اور تم سے لڑ پڑتے ہیں جب وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر تمہیں ان سے پہرہ لڑنا ہے فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنَا يَقْتُلَ مُؤْمِنَنِ اللَّهِ خَطَا اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے یعنی یہ سب تو ہو گیا لیکن اس کے بعد اب یہ جان لو کہ اس لڑائی میں بھی تم اگر الگ سے کسی مسلمان کو پاؤ تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً تو اگر کسی نے کسی مومن کو خطا غلطی سے قتل کیا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَتٍ تو پھر ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہوگا گردن کو آزاد کرنا ہوگا یعنی غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہوگا مومنت جو مومن ہو وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَتُنْ اور دیت کو ادا کرنا ہوگا پورے پورا اس کو حوالے کرنا ہوگا الہ اہلی اس کے گھروانوں کی طرف یعنی جو مرنے والا ہے اِلَّا اِن يَسَّدَّقُ سوائے اس کے کہ وہ ماف کرنے یعنی ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے اور پھر وہ دیت کے جو زمانے میں تیہ تھی اس کو ادا کرنا ہے سوائے اس کے کہ مرنے والے کا خاندان اس کو ماف کر دے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو بِلَّكُمْ پھر اگر وہ مومن کے جو غلطی سے قتل ہوا وہ تمہارے دشمن قوم میں سے تھا وہ ہوا مومن اور وہ مومن تھا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُومِنَا تو پھر صرف ایک مومن غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے پھر چونکہ ان کے ساتھ دشمنی ہے تو ان کو دیت اس شخص کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اس شخص کے خاندان کو لواہتین کو وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ نِفَاقٍ اور اگر وہ ہوا ایک ایسی قوم میں سے کہ تمہارے اور جس کے درمیان معایدہ تھا فَدِيَتُمْ مُسَلَّمَتُن تو پھر دیت ادا کی جائے گی پوری پوری الہ آہل ہی اس کے گھر والوں کو وَتَحْرِيرُ رَقَبَةِمْ مُومِنَا اور ایک مومن مرد و عورت غلام لونڈی کو یا لونڈی کو آزاد کرنا ہوگا یہ اس قتل خطا کے نتیجے میں ہوگا فَمَلْلَمْ يَجِدُ پھر اگر کوئی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا جس کے پاس یہ سبت کرنے کا امکان نہیں ہے ریسورسز نہیں ہیں فَسِّيَامُ شَهْرَائِنِ مُتَتَابِعَائِنِ تو پھر روزے رکھنے ہوں گے دو مہینے کے لگاتار تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ یہ تَوْبَةً کے طور پر اللہ کی طرف سے تَوْبَةً یہ طریقہ ہے اللَّهُ عَلِيمٌ اِنَّ اللَّهَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہے یعنی اس میں بھی جب جنگ کی حالت میں کوئی ایسا شخص قتل ہو جائے جو کہ شریک نہیں ہو را جنگ میں اور وہ مومن ہے جس کی تفصیلات پیچھے بیان ہو گئی تو پھر اس کے بارے میں یہ قانون بتایا گیا کہ اس میں دیت بھی دی جائے گی اور ایک غلام لونڈی کو جو مومن ہوں گے ان کو آزاد بھی کیا جائے گا اور اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے تو پھر صرف غلام یا لونڈی کو مومن آزاد کیا جائے گا اگر معاہدہ ہے تو پھر دونوں کام کیے جائیں گے اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو مسلسل روزے رکھنے ہوگی یہ بات بیان کی گئی ظاہر ہے کہ اس میں غلام لونڈی کی آزادی جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو پرانے مجید نے من جملہ اور بہت سارے اقدامات میں سے یہ بھی ایک قدم تھا کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے غلامی کا خاتمہ کیا تدریجاً بتدریج گریجولی ہمارے ہاں آج ظاہرے کے غلام لونڈی نہیں ہیں الحمدللہ قرآن مجید کی اس کیمپین کے نتیجے میں بھی اور ظاہرے کے دنیا کے حالات کے بدل جانے کے نتیجے میں بھی تو اب اگر کوئی ایسا خدا نہ خاصتہ واقعہ ہو جائے تو پیسے خرچ کر کے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان قیدیوں کو چھڑایا جائے کہ جو قیدی محض پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اب قید میں ہیں اور اگر پیمنٹ ہو جائے تو وہ آزاد ہو سکتے ہیں یا کسی ایسے شخص کے قرض کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ جو مقروض ہے مجبور ہے اور اس کا قرض بہت زیادہ ہے جو دیت یہاں بیان ہوئی ہے پرانے مجید نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ دیت معروف کے مطابق ہوگی معروف کا مطلب یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے نومز ہیں قرآن مجید نے کسی خاص دیت کی رقم کو سپیسیفائی نہیں کیا رقم یا کائنڈ میں جو کچھ دینا ہے اس کو سپیسیفائی نہیں کیا اور نہ اس میں مرد عورت بڑے چھوٹے غلام آزاد کے کسی تفریق کو بیان کیا ہے بس یہ کہا ہے کہ جو سوسائٹی کا نوم ہے اس کے مطابق ہوگا ایک زمانے میں نوم یہ تھا کہ اونٹوں کی تعداد کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا سو اونٹوں ہیں اونٹ ہیں جو دیت کے طور پر دیے جا رہے ہیں اسی طرح سے یہ بھی تھا کہ جو آپ دیت دیتے ہیں اس میں آقلہ آپ کا اپنا قبیلہ ہے جو سب مل کر کنٹریبیوٹ کرے گا ہیڈ سو اون تو ظاہر ہے کہ اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں تو قرآن مجید نے کوئی ایک شریعت کے صورت میں شریعت کے حکم کی صورت میں کوئی بات سپیسیفائی نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں جو دیت معروف تھی جو نوم تھا اس کے مطابق عمل ہوا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی بحث رہی ہے کہ عورت کی دیت عادی ہوتی ہے اور اونٹ ہونے چاہیے اور فنا فنا نہیں یہ سب جو کسی علاقے کا دستور ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر چھوڑ دیا ظاہر ہے کہ اس دستور کو بدلنا کوئی آسان نہیں ہوتا اللہ نے انسانوں کے اندر ان کے اخلاق میں دین میں جو تبدیلی رونما کی وہ ایک گریجول اور ایک ایسے نیچرل طریقے سے کی کہ جس میں زمانے زمانہ اپنے حالات کو بدلے بدلے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات میں تبدیلی کے نتیجے میں بہت سی ایسی تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ خواہش کے ساتھ بدل نہیں سکتے اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا بنانے والا ہماری فطرت سے واقف ہے اس نے اسی چیز کو اپنے شریعت کے بیان میں ملہوز رکھا اس میں اس کو سٹریس نہیں کیا گیا کہ لازمان ایک خاص قسم کی دیت ہو پس چھوڑ دیا اس کو یہ معروف پر ہونا چاہیے اس میں ایک اور بات جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے توبہ توبتم من اللہ اللہ کی طرف سے اس گناہ پر توبہ کا طریقہ گناہ گناہ میں فرق ہوتا ہے ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد اگر انسان بس پشتا لے دو آنسو بہا لے تو وہ کافی ہوں اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا انسان کے اوپر اس کی اس کے قلب پہ اس کے نفس پر اتنا گہرہ اثر ہوتا ہے کہ اس کو زائل کرنے دھونے کے لیے زیادہ اتنام کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو دیت کی ادائیگی ہے اور غلام لونڈی کو آزاد کرنا ہے یہ اصل میں اسی مقصد کے لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہیوی سبسٹینشل اماؤنٹ تھا کہ جو درکار ہوا کرتا تھا اس طرح کے مقاصد کے لیے اور اگر یہ ممکن نہ ہو آپ امیجن کریں کہ اس کا جو آلٹرنیٹیو وہ یہ ہے کہ آپ ساٹھ روزے رکھیں اور وہ متواتر ظاہر ہے کہ خواتین کو وہ کنسیشن ملے گا جو ان کو عام طور پر ملتا ہے مگر اس نوٹ ایزی کانٹینیوز جبکہ کوئی اور روزہ نہیں رکھ رہا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا رمضان آ گیا تو تیس گناہ کے نتیجے میں آیا ہے وہ دھل جائے اور آدمی کی توبہ کے بارے میں سنسیریٹی سامنے آ جائے ممی یقتل مؤمنم متعمدن اور جس کسی نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوچ کر فجزاؤہ جہنم تو اس کی سزا جہنم ہے خالدن فیہا وہ رہے گا اس میں ہمیشہ کے لیے وغضب اللہ علیہ اور غضب ہوا اللہ کا اس پر وَلَّعَنَهُ اور اس نے اس پر لانت کی وَعَدْدَلْهُ اور اس نے تیار کیا ان کے لیے عذاباً عظیمہ ایک بڑا عذاب یہ ظاہر ہے کہ اب ایک دوسری بات ہے ایک شخص ایک مومن کو قتل کرتا ہے اور غلطی سے نہیں ہے ایکسیڈنٹل نہیں ہے بلکہ جان بوچ کر سوچ سمجھ کے تو یہ تو اصل میں ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا تو خیر الگ سے بیان ہوئی بھی ہے لیکن یہاں یہ بتایا کہ اس کا پھر کوئی اس کے نتیجے میں پھر معافی نہیں ہوگی شاہے اس کے کہ پھر وہی توبہ ہو توبہ یہ جس کو کہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لیکن یہاں ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے اس لیے کہ یہ آیت ہے وعید کی خبردار کرنے کی وان کرنے کی کہ ایک آدمی کسی کو جان بوچ کر قتل کرتا ہے اور پھر اس پر مطمئن رہتا ہے یہ اس میں امپلائیڈ ہے ہر جگہ ہر گناہ میں یہ امپلائیڈ ہے اس لیے کہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ اگر توبہ کر لی تو پھر توبہ کے بعد گناہ دل جاتا ہے تو یہاں یہ بات اس کی رحمت کا خاتمہ ایسے شخص کے لیے جس نے قتل کرنے کے بعد اپنے آپ کو پھر پچتاوے سے بھی محروم کر دیا ظاہر ہے کہ یہ مسلمانی کو کہا جا رہا ہے نہ جانے کیسے بڑے بڑے پھلے لوگوں کو میں نے سنایا کہ نہیں انشاءاللہ مسلمان ٹھیک ہو جائے ایک سفارش آئے گی اور سب تھی قرآن کی آیات کہا جائیں گی قرآن تو بالکل واضح ہے وہ بھی یہ فرمایا کہ قرآن روک دے گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں حضور کی شفاعت ظاہر ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہیں قرآن مجید کے قانون کو اللہ معاف کرے موتل کر کے نہیں ہیں یہ تو بات بالکل یہاں واضح ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اصل میں یہ کیا ہے یہ بغاوت ہے خدا کے کے کفر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام آگیا اور آپ نے اس کو ٹھکرا دیا اور ٹھکرایا اور ایک رویہ اختیار کیا اور انسان زندگی ایسے ہوگا تو یہ صرف کسی نقطہ نظر یا کسی ایمان کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں ہوتا بلکہ یہ عمل سے بھی ہوتا ہے قرآن مجید نے یہاں یہ بتا دیا کہ جس نے ایسا کیا پھر اس کی معافی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو معافی کا حقدار بنا دے اپنی نظامت اپنے توبہ کے نتیجے میں یہ میں نے بتا دیا کہ یہ قرآن کا انداز ہے قرآن نے بار بار بتا دیا قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے تو سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شرک کرے گا جو قتل کرے گا جو زنہ کرے گا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی ایمان لائیا اور نیک عمال کی یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی توبہ قبول کرے گا اور فرمایا کہ جس نے توبہ کی اور اچھی عمال کی تو اسی نے اللہ کی طرف بہدرین توبہ کی یہ ہوا ایک نقطہ ایک نقطہ اور ہے کہ جو واضح کرنا بڑا ضرور ہے اب دیکھیں یہ کیا بسلہ ہے کیوں کہتا ہے جی یہ مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اللہ یہ نے قرآن میں جو بات بیان کیا بڑی واضح بیان کیا لیکن واضح بیان کرنے مطلب یہ نہیں کی یہ اے بی سی ڈی ہے جیک اڈ جیلویٹ عبدہ ہیل ہے یہ اللہ کلام ہے شاندار کلام ہے اس کلام نے لوگوں کے ازہان کو متاثر کیا بڑے سے بڑے اس زمانے کے عدیب شورا ہونا گئے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تو قرآن بیان کرتا ہے جیسے کہ ایک عالی عدب میں بات بیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھائی میں یہ بات ابھی تمہیں بتا چکا ہوں تو اگلی بات میں اس سے متعداد تو نہیں بتاؤں گا فگوٹ سے ایک تو کیا کر رہے ہو تو یہاں جو بات بتائی ہے یہ بات اس بات سے مختلف نہیں ہو سکتی اس سے ٹکراب نہیں سکتی کہ جو اور جگہوں پر جیسے سورہ فرقان میں بیان کی گئی یہ بڑی اوبیسی بات ہے لیکن نجانے کے لوگوں کو تضادات میں جینا ان کے لئے ممکن ہے ایک جو میں اس میں اور وضاعت کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری وہ یہ ہے کہ اس طرح کی آیات کو پڑھ کے بعض لوگ پتہ نہیں کیا چکر ہے کہتے دیکھا مومن مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتے کافروں کو تو قتل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس سے یہ بڑے بڑی مومن انہوں کر سکتے غیر مسلم تو ویزی گاجر بولی ہیں جیسے آپ کھیرہ لا کے کارتے ہیں ان کی گردن کارتے ہیں نیکی کئی کام کریں گے پگرے بھی تو کارتے ہیں لا حال ولا قوت نہیں بات یہ ہے کہ یہاں بلکل ایک مور کانٹیکسٹ ہے مسلمان کفار کے ساتھ برسر جنگ جہاد وہ جہاد کے جو اللہ نے ڈیکلیئر کیا ہے اپنے پیغمبر کی موجودگی میں وہ جہاد کے جس کا نقطہ آغاز اصل میں ان کی جانب سے زیادتی کی وجہ سے ہوا ہے اور اب یہ اللہ کی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے اس میں جو قتل ہوتا ہے اصل میں وہ عام قتل ہے ہی نہیں کہ جو کوئی کسی کو کرتا ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے کہ وہ ذات کے جو یحی و یمید جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے وہ جیسے اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہے جس دن میرے اور آپ کے پاس کوئی فرشتے آئیں گے جان قبض کرنے کے لیے تو وہ بھی اللہ کے کوئی بندے ہی ہوں گے فرشتے ہوں گے تو اللہ حکم دے دیتا ہے یہ عام حالات میں اپلکیبل ہی نہیں عام حالات میں تو خدا کی شریعت میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارد جس نے قتل کیا کسی انسان کو مومن غیر مومن کا ذکر ہی کوئی نہیں جس نے قتل کیا کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا یا زمین میں فساد مچایا تھا فکا انما قتل ناسا جمع تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہاں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے وہ اس سے متضاد تو نہیں ہو سکتی یا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ وہاں من قتل نفسا نفسا سے مطلب نفسا مومنن نہیں تو نہیں ہو سکتا ہے پورے انسانیت کے لیے تمام انسان ان کی جان مال آبرو یہ محفوظ ہے اور آپ اس کے خلاف اقنام نہیں کر سکتے تو یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے اصل میں وہ ایک خاص کانٹیکس میں بیان ہو رہی ہے جس میں مسلمان انکار کرنے والوں کے خلاف برسر جنگ جہاد تھے اس میں اس کا خطشہ تھا کہ بعض وہ لوگ کے جو کسی وجہ سے پھسے ہوئے وہ کہیں قتل نہ ہو جائیں ان کے بارے میں یہ بات ویریفائی کی گئی اور اس کو یوں بیان کیا گیا چنانچہ میرا یہ خیال ہے کہ جب قرآن مجید کی آیات کو پڑھا پڑھایا جائے تو اس کو ایسے ہی واضح کرنا چاہیے اور کبھی ایسی آیات کو الگ سے ان آئیسولیشن کہیں لکھ کے بیان نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ بلکل اُلٹ بات ہو جائے خدا تعالیٰ کہ یہ منشا ہی نہیں وہ یہ کہنا ہی نہیں چاہتا آپ دیں گے اس لیے اختلاف ہوتا ہے وہ کہیں قرآن میں لکھا ہو ہے تو ظاہر ہے کہ لکھاو تو ہے اور اس سے ایمپریشن یہ پڑھتا ہے اگر آپ اس کو آئیسولیٹ کر لیں کانٹیکس مومن کو نہیں مارنا مارنا ہے تو ان کو مارو نہیں یہ بلکل نہیں کہا گیا وہ واضح وہاں کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے اس کی کتاب پڑھیں تو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ اللہ نے جو عقل دی ہے اس کے ساتھ پڑھی جائے تاکہ بات پوئی سنجھ گئے اب میں ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی ہے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں آیت نمبر تیراسی سے ہم نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ رحمن الرحیم جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو اس کو پھیلا دیتے ہیں یہ کمزور یہ منافق لوگ اگر وہ لوٹاتے اس کو رسول کی طرف یا ان میں سے ان کی طرف جو معاملات کو تہ کے تہ تک پہنچنے کے ذمہ دار ٹھرائے گئے ہیں تو جان لیتے وہ لوگ جو استمباد کی تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہیں من ہم ان میں سے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَرَغَرَ اللَّهِ وَرَغَرَ اللَّهِ وَرَغَرَ اللَّهِ وَرَغَرَ اللَّهِ وَرَغَرَ اللَّهِ لَتَّبَعَتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّهِ قَلِيلَ تو تم سبھی لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگتے سوائے تھوڑوں فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو ان کو چھوڑو اور اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے راستے میں لڑو لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَ آپ نہیں جواب دیں ہوں گے کسی کے لیے بھی سوائے اپنے آپ کے وَحَرِ دِلْ مُؤْمِنِين اور مومنوں کو اُبھاریں موٹیویٹ کریں اَسَلَّهُ اَنْ يَكُفَّ بَعْسَلَّذِينَ كَفَرُ کیا عجب کہ اللہ روک دے جنگ کو جنگ کے زور کو ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا وَاللَّهُ وَشَدُّ بَعْسَم وَشَدُّ تَنْكِيلَ اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے اور وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے مَنْ يَشْفَ شَفَاةً حَسَنَةً جس نے کوئی مشورہ دیا بات کہی اچھی يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَ تو اس کے لیے ہوگا حصہ اس میں سے مَنْ يَشْفَ شَفَاةً سَيِّئَةً اور جس نے کوئی برائی کے لیے کہا تو يَكُلَّهُ كِفْلُمْ مِّنْهَ تو اس کے لیے ہوگا حصہ اس میں سے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے وَإِذَا حُوِيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ اور اگر تم دعا دیے جاؤ کسی اچھی دعا کے ذریعے سے تمہیں سلام کہا جائے فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو تم بھی پلٹ کر دعا دو تم بھی پلٹ کر سلام کرو اس سے بہتر اَوْرُدُّوحَ یا اسی کو لوٹا دو اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی مابود سوائے اس کے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَعْرَيْبَ فِي وَلَازمًا تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي عَدَائِن تو تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو وَاللَّهُ اَرْقَسَهُمْ بِمَا قَسَبُو حالانکہ اللہ تو ان کو ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں الٹا پھیر رہا ہے اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے اَتُرِيدُونَ اَنتَحْدُ مَنْ عَدَلَّ اللَّهِ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو ان کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهِ اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلَ تو تم ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پاسکتے وَدُّ لَوْ تَقْفُرُون یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو کما کفرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا فَتَقُونُنَ السَّوَا تو تم دونوں تم سارے ایک ہو جاؤ فَلَا تَتَّقِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا تو دیکھو تم ان میں کوئی دوست نہ بناو حتی يُحَاجِرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں فَإِنْ تَوَلَّو پھر اگر وہ مو موڑ لیں یعنی اپنے قوم کے ساتھ شامل ہو جائیں لڑنے کے لیے تم سے فَخُزُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ تو تم پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو حَيْثُو وَجَتْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ بَلَا تَتَّقِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَمْ وَلَا نَسِيرًا اور تم ان میں سے کسی کو نہ اپنا ساتھی اور نہ اپنا دوست بناو إِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ الٰى قَوْمِمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ نِسَاء سوائے ان لوگوں کے کہ جو مل جائیں ایک ایسی قوم سے کہ تمہارے اور جن کے درمیان کوئی معایدہ ہے اَوْ جَاؤُوكُمْ یا وہ آئیں تمہارے پاس حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ اور ان کے دلوں کے اندر سکت نہیں اَئِنْ يُقَاتِلُوكُمْ اس بات کی کہ وہ تم سے لڑیں اَوْ يُقَاتِلُو قَوْمَهُمْ یا وہ لڑیں اپنی قوم سے وَلَوْ شَعَاللَّهُ وَرَ اگر اللَّهُ چاہتا لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ تو وہ ان کو دلیر کر دیتا تمہارے اوپر فَلَقَاتَلُوكُمْ تو وہ تم سے لڑتے فَإِنِيْتَزَلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پھر وہ تم سے نہ لڑیں وَالْقَوْ عَلَيْكُمْ السَّلَمَ اور تمہاری طرف صلاح کا پیغام بھیجیں فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دی ستجدون آخرین اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو تم پاؤگے یوریدون جو چاہتے ہیں اَيَا اَمَنُوكُمْ کہ وہ تمہارے ساتھ بھی امن میں اگر ہم میزبان کی ماضی کی گفتو سامنا ہوگا مومنہ جو مومن ہوں وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ اور دیت ادا کرنی ہوگی الٰہ آہلہی اس کے گھروانوں کو اِلَّا اَنْ يَسَّدَّقُوْ سوائے اس کے کہ وہ ماف کرنے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِلَّكُمْ پھر اگر وہ ہو کسی ایسی قوم سے کہ جو تمہاری دشمن ہے وَهُوَ مُومِن اور وہ مومن ہے فَتَحْرِیرُ رَقَوْتِمْ مُومِنَةٌ تو پھر اس کو آزاد کرنا ہوگی دینی ہوگی اس کے گھروانوں کو وَتَحْرِیرُ رَقَوْتِمْ مُومِنَةٌ اور آزاد کرنا ہوگا ایک غلام یا نونڈی کو سائبِ ایمان فَمَلَّمْ يَجِدْ پھر جو اس میں سے کچھ نہ پائے اس کے پاس اس کی کپیسٹی نہ ہو فَسِيَا مُشَارَعِنِ مُتَتَابَعِن تو روزے رکھنے ہوں گے دو مہینوں کے لگتار تَوْبَتَمْ مِنَ اللَّهِ اس گناہ پر توبہ کا یہ طریقہ ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللَّهُ خَالِدًا اور جس کسی نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوچھ کر فَجَزَاهُو جَهَنَّمْ تو اس کی سزا جہنم ہے خَالِدًا فِيهَا وہ رہے گا اس میں ہمیشہ کے لیے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللَّهُ کا خضب ہوا اس پر وَاللَّهُ آنَهُ اور اس نے لانت کی اس پر وَعَدْدَلَهُ اور اس نے تیار کیا اس کے لیے عذاباً بہتا اقول قولی حضر استغفاللہ یہ دیت کا جو اسلامے کہو ہے اس میں راغنگی صاحب کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ کون جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ایک دیت جو ہے وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی تو بات تو یہ ٹھیک لگتی ہے لیکن ایک کیس میرے ذہن میں ہے مسال کے طور پر ایک بندہ قتل ہوتا ہے کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ قتل جو ہے وہ ان حالات میں ہوا ہے کہ اس میں کوئی اس نے بڑا کورٹ بیڈنٹ مرڈر کیا ہے لیکن جو قاتل جو مبتول ہے اس کے لواحکین جو ہے کسی بھی ریزن کوئی انٹرپیٹیشن نہیں ہے یا میں کچھ پیسے مل جائے گئے تو جو ہمارا بیٹا قتل ہوا ہے اس کی بچوں کا کچھ فائدہ ہو جائے گا پریکٹیکل سوچ کرتے ہیں انتر کوئی پریشن نہیں ہے وہ دیت لینے پر راضی ہیں اور قاتل کو ماف کرنے پر تیار ہے لیکن کورٹ جو ہے اس کا ورڈک داتا ہے کہ یہ جو مرڈر ہوا ہے یہ کولڈ بلڈڈڈ ہوا ہے ہارٹلس ہوا ہے اس میں قاتل کو مافی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کیس میں کیا ہونا چاہیے میں اس پر سے پوچھ رہا ہوں کہ صرف جو نیرو سائنس کی ایوڈنس ہے پچھلے دس بارہ سال کی جو سپیشلی کافی ڈیویلومنٹ ہوئی ہے اس میں جو نیرو سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر کنیتس ہیں کہ کوئی کوئی جو مرڈر ہے وہ اس کے پیچھے ریزنس ہیں اس کے مرڈر کرنے کے اس کے کوئی بچپن میں کوئی واقعہ ہوا ہے کچھ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں اس پر کرتے ہیں کہ اس کی بسے موقع کی سزائی نہیں ہونی چاہیے لیکن میں اس کیج تک نہیں جا رہا لیکن جو ایوڈنس میں نے دیکھی ہے نیرو سائنس میں وہ کافی اوڈرگلویلومنگ ایوڈنس ہے کہ ایسے کیسز بڑے کم ہوں گے کہ آپ کاتل کو ریلیکسیشن دینے پر تیاری نہ ہو ایسے کیسز ہوں گے بڑ کم ہوں گے تو اگر ایک کیس ہے جس میں لواکین دیت لینے پر تیار ہے تو پورٹ کو پھر انسس کرنا چاہیے کہ نہیں یہ تو پورٹ بڑیٹ بڑڈر ہے اس کی سزا موت ہوگی چاہیے دیکھیں جو بات مجھے سورہ بقرہ میں جو قصاص کیا ہے اس کے بس چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون شریعت بیان کی ہے ویسے ہی الفاظ وہاں بھی ہیں کہ آپ کو اگر بیمار ہیں یا آپ سفر میں ہیں تو پھر آپ تو آپ دوسرے دنوں میں روزے بلکل اسی طرح سے یہاں بھی یہی اسلوب ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر آپ اس کی جانب سے اگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں قتل ہو گیا تو آپ اس کے لواہی اگر معافی مل جائے تو وہ کر دے اور اور اس کا معاملہ ختم ہو جائے ظاہر ہے کہ رمضان کے روزوں میں جو ہم کو وہ بھی ہمارے اوپر ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم لازمان روزے چھوڑ دیں بلکہ یہ ایک اختیار ہے کہ جو ہم اپنے حالات کے مطابق ہے کہ جس کو یا اختیار کر لیتے ہیں عویل کر لیتے ہیں یا عویل نہیں کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے جب کسی اور مرڈر ہونے کی نتیجے میں جو مقدمہ چلا اور جو حالات واقعات سامنے آئے اس میں جو جج ہیں قاضی ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک کنسیشن ہے یہ ہم نے عویل نہیں کرنا کیوں عویل نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جا کے آگے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُنِ یا ہمارے لیے قِسَاس میں زندگی ہے اے اقل والو اگر تم اقل سے کام دو یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہر قاتل ہر ایسے شخص کو کہ جو کوئی بہانہ لے کے آئے کہ بچپن میں میرے حالات خراب تھے اور میں اس وجہ سے کچھ مائل ہو گیا تو پھر بندیں نہیں بچیں گے اور جو دوسرے لوگ بھی ہیں ظاہر ہے کہ جو آپ ریسرچ کی بات میں جان ہوگی اور مزید بھی ریسرچ ہونی چاہیے اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی جج ایسا ہے کہ جو کسی ایسی ریسرچ سے متاثر ہو کہ یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں اس پرٹیکلر کیس میں ایسا ہی ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کا تعلق تو فیصلہ کرنے والے سے ہے جب دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی نے آپشن دے دی تو اب فیصلہ تو وہی کرے گا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے یا جو اس کے لوہقین ہیں تو یہ تو ظاہر ہے تمام چیزوں سے مراد تمام حالات جس میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی تحقیق بتاتی ہے جتنا بڑا مجرم نہیں ہے کہ جتنا شاید وہ شخص ہو کہ جو ممکن نہیں مگر یہ بات کہ جیسا کہ ہمارے ابھی کچھ عرصے پہلے کراچی میں غالباً ایک واقعہ ہوا تھا کسی نوجوان نے قتل کیا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ سوائے اس کے کہ امارت اور کسی بڑے بڑیرے کا بیٹا ہونا کوئی چیز نہیں تھی اور اس کے نتیجے میں یہ بلکل ممکن نظر آرہا تھا کہ اگر یہ چھڑی آئے گا تو پھر اسی طرح وہ ان کی طاقت سے ان کی پکڑ سے آپ معصوم جانوں کو نہیں بچا سکیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کنسیگریشن بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی زندگی کو بھی محفوظ کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ آپشن دیتے ہیں وہ سامنے رکھنا ضروری ہے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وضاحت کہ جو ہمارے ہاں آج کل ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں کہ ایک دو بندہ قتل ہوا اور ایک اور بندہ مار رہے ہیں انسانی جان تو بڑی قیمتی ہے ایک بندہ ہو گیا ایک تسی مار رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے شاید اسی کا جواب دیا ہے کہ اے اکل والو تمہارے لئے اقتصاص میں زندگی ہے یعنی ایک بندہ مار کے تم سو بندے بچاؤ گے اس لیے کہ ورنہ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اس ملک میں یہ ایک ریالیٹی ہے میں نے جب سنا تھا میں پریشان ہو گیا تھا آپ کے اس ملک میں اور کہیں اور نہ جائیں آپ کے اس صوبے میں بعض ایسے علاقے ہیں اور ان میں بعض ایسی کا جدی پشتی دشمنی ہے کہ جس کے سکورز سیٹل کرنے وہ میرے ساتھ ایک زمانے میں ایک صاحب تھے جو مجھے ڈرائیور ملے تو وہ مجھے اپنے گاؤں کی سٹوری سناتے تھے تو میں نے جیئے کیسے کرے تو پیسے کہاں سے آتے ہیں کہتے ہیں جناب علی ہمارے گاؤں کے لوگ باہر گئے ہیں یورپ امریکہ کینیڈا وغیرہ دبئی وہ کما کے بیشتے ہیں اور ہو کیا رہا ہے نسلوں کے قتل ہیں کہ جو سیٹل ہو رہے ہیں اور یہ دوران اس دوران ہی میں اس نے بتایا کہ میرا باپ تھا وہ جیل میں تھا وہ بھی کسی کے قتل کا میں ملوث تھا اور پھر اس نے ایک دن مجھے بتایا کہ اس کو سو یونو یہ بڑی خوفناک چیز ہے اس لیے ایک پرسو کرنا چاہیے کہ کون ہے کہ جو قاتل ہیں ہر ایک کو گواہی دینی ہے سچی گواہی کسی گواہی کو کوئی گواہی چھپائے گا نہیں قاتل کو پکڑ کے نمائع کیا جانا چاہیے اور اگر فرض کی جانا مستحق ہے تو خاندان مالوں سے پوچھنے نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا مستحق ہے میں اس طرح کے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا تعلق تو یعنی بقرہ کی آیت نمبر 178 سے اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان بالو تم پر وہ جو بات ہے وہ بات ہے آخرت کی یہاں اس آیت میں جو ہم نے آج پڑی ہے ہم نے دنیا کی سزا تو زیر بحث آئی نہیں قتل خطا کی آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر قتل ہونے مقتول کی صورت میں عظم ہو گیا ہے آزاد اگر قاتل ہے تو وہی آزاد غلام اگر قاتل ہے تو وہی غلام اور عورت اگر قاتل ہے قاتلہ ہے تو وہی عورت یعنی اس جرم میں پکڑی جائے گی اس بیان سے یہ مالی میں آیت نازل ہوئی ہے اس زمانے میں قتل کرنے والا کوئی اور ہوتا اور سزا کسی اور کو مل جاتی تو یہ واضح کیا اور پھر وہ بات کہیں کہ اگر کوئی معاف کر دے تو پھر دیت دے دی جائے گی یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وَلَكُم فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُن تمہارے لیے کساس میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہے سب میں سمجھے سامنے کہ لواہکین جو ہے پر کوئی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس پر کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے اس مام اس سمجھ میں کیا ہے میں نے اسی کا جواب دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہمارے ماضی قریب میں اس کی مثال تو ریمن ڈیبیس سمجھے اندیو انفیلس کی بات ہے وہ لوگائی کین پر کوئی اندیو انفیلس ہو نہیں سمجھے 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 ریمن ڈیبیس کا شاہزیب سمجھے 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 302 کے اندر مارکی نہیں ہے جب وہ کیس ہے وہ ہے ورہ اور سٹیٹ مارکی نہیں کرتی وہ نہیں کرتی یہ جو قصاص دیتی اب بات کرو یہ ججز پرمیشن لے کے پروسیکٹوٹر باہر آوڈ اف پورٹ سیٹل کرتا پاکستان کے اندر جو شریعت پورٹر وہ آپ کے قصاص دیتی نہیں کر یہ سارا وہ یہ ہے اس کے اندر 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 لیکن وہ اسلامی لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا اگر کسی نے کوڑ بلڈڈ مرڈر کر دیا اور اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں بغیر کسی انفلوانس کے اسمشن یہ ہے کہ کوئی انفلوانس نہیں کوئی راہش نہیں کوئی ان پر پریشر نہیں ہے نہیں وہ ٹھیک ہے اس کی بات نہیں ہو رہی اس لیے آپ کو یہ جو آپ بات کرو اس قسم کی باتیں جو پھر وہی آجت ہے جو خالص یعنی ہم اس وقت آپ سمجھیں کہ کوئی پاکستان کی پریکٹیکل بات نہیں کر رہے ہم تو دین میں کیا چیز آئیڈیل ہے اس کی بات کر رہے تو اس میں میں یہ اپنی اپینین بتا چکا کہ اس میں پہلے قاتل ہے کہ یہ وہ قتل ہے یا نہیں ہے جس میں بات خاندان والوں کے پاس جانی چاہیے اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ عام طور پر ہوگا یہ کہ وہ چلی جائے گی بعض ایکسپشنل کیسز ہوں گے ایک کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی زیرے بہنس آنا چاہیے کہ اس کے اندر اب تو انہوں نے اس کو بھی ویو آف کر لیا اب تو اگر وہ گھر والے چاہیں بھی اس کو میں نے اسلامی جو قانون یہ قرآن کا بیان ہے یہ اس سے اس میں اضافہ ہے اللہ کی طرف سے کنسیشن موجود ہے اب آپ نے اگر کوئی نئی چیز اللہ کے بیان کردہ قانون کی انٹرپیٹیشن کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہم اس کی وائلیشن نہیں کر رہے تو کنسیڈریشن ہوتی اور شریعت اللہ معاف کرے استعمال ہوتی یا وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو بات پہلے سے چلی آ رہی ہے وہی شریعت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اب فرق کرنے کا امکانی نہیں ہے ہمارے بڑوں نے جو کہا وہی صحیح بات ہے اور بعض وہ لوگ ہیں کہ مغرب میں تحقیقات ہو چکی ہیں اور ہیومن رائٹس کے بارے میں اب اس کے مطابق اسلام کو ڈھلنا چاہیے اور اسی کے لئے لوگ کہہ اشتہاد کی ضرورت تھی نا ایک آج سے سو سر بہت بڑی بات تھی اور آئے انڈسٹین یہ ہیومن چیزیں جب میررز آتے جو آپ کہہ رہے نا جو سائیک آئی سائیک پر سنجر سٹیڈیز کی اس میں کل کو میررز آتے اللہ تعالیٰ نے مینول دے دی ہے اس کو اگر ہم فالو کریں گے اس مینول کے اندر کچھ گنجائش ہے اس کے اوپر کوئی چیز ملکل صحیح میں یہ کہہ رہا ہوں اس لئے پہلا فیصلہ جج کا ہے پہلا فیصلہ جج کا ہے جج نے کہا کہ نہیں قتل تو ہے اور قتل بہت بڑا جرم ہے لیکن یہ وہ والا نہیں ہے اب آپ بتائیں لوائقین تو پھر وہ بتائیں گے میں ادھر سے کچھ دیکھ لوں ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اجازت جی دیکھیں گراجولی سلیوری was abolished دس دا قرآن ایکسپلیسٹلی ایکسپلین دس اینیویر اور دو بھی جس ازیوم دیکھ دیکھیں گزارش یہ ہے سر یہ جو ہے یہ سوال یہ سوال ایسا ہے کہ میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب یہ ہے ہے یہ جواب کہ نہیں نہیں اس طرح تو نہیں ہے جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں میزال کے طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے والدین بھی ہوں اور اس کی اولاد بھی ہو تو ماں کا حصہ تو ایک بٹا چھے ہے باپ کا حصہ بھی ایک بٹا چھے لکھا گیا پران میں تو میں کہوں گا نہیں لکھا تو نہیں مگر کس کو مجھے کوئی اور کہہ لکھا ہوئی نہیں تو یہ زبان نہ استعمال کریں یہ زبان ہی اصل میں گڑڑ کرتی ہے کہ اللہ اللہ لکھنے والی زبان استعمال نہیں کرتے اللہ کی زبان کلیر ہے اللہ تعالی نے میرے اور آپ کی طرح جو بلکہ میرے اور آپ کی کیا جو ہماری جو ایک تقریری انداز ہوتا ہے اس طرح سے اس نے اپنے کلام کو نازل نہیں کیا ہے اس نے جس طرح سے بیان کیا ہے اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے تو کچھ اللہ کا قانون طریقہ ایسے میں لوگوں کوئی سمجھانے کے لئے شہد آپ کوئی میں نے بتایا ہو اللہ کی بات کچھ ایسے ہوتی ہے جیسے رمضان کی پہلی تاریخ کا چاند یا کسی بھی مہینے کا چاند وہ اب تو خیر ملیب الرحمان صاحب اس کا اعلان کرتے ہیں جو کھمبا ہے اور وہ پہلی بات شروع میں کہی کہ گردن چھڑانا یہ نیکیوں میں سے وہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ جس کو جو کرے گا اس کو ایمان ملے کہ تمہیں اگر قتل ہو گیا تو گردن چھڑانی ہوں گی لونڈیوں غلاموں کو آزاد کرنا ہوگا ان کو لونڈی غلام کہنے سے روک دیا گیا ان کے سٹیٹس کو بڑھایا گیا ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے بھی نکاح کرو ان کو بھی عزت دو اور پھر آخر میں یہ فرمایا سورہ نور میں کہ اگر کوئی لونڈی غلام یہ کہے کہ مجھے آزاد کر دو میری قیمت تہہ کر کے تو ان کو آزاد کر دو اور قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں مال کے ساتھ کہ اس نے تمہیں عطا کیا اور پھر یہ فرمایا کہ جب جنگ ہو اور تم قیدی بناو تو یا تم ان کو آزاد کر دو ایسے ہی خوش دلی سے یا تم آزاد کر دو فدیہ دے کے یہ سب تو فرمایا ہے لیکن سر ایکسپریسٹلی بیان نہیں کیا جی جی کس چیز کا تعوان کون سا آپ ان کو سزا دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید سزائیں بس تصیب رکھیں پانچ سزائیں ہیں جو بیان کی ہیں وہ تو یہ ہوتا نا کہ وہ پھر وہ رینسوم ادا کرنے کے لیے وہ جو کیڈنیپنگ میں ہوتا ہے تو الگ مسئلہ ہے کہ وہ غنڈے بدماش ہیں جو پکڑ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ادائیگی کرو یہ تو ایک الگ سے آج کل کا ایک معاملہ ہے ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کو پکڑ لیا جائیں جو یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر ان کی جو سزا ہے یہ بیان کیا ہے قرآن میں جی نہیں وہ تو ظاہر ہے کیونکہ جان تو چھوڑانی چاہیے ابھی وہ آپ ان کو تعوان دے کے چھڑائیں وہ جو جا کے ان کو چھڑا لیں تو یہ تو سٹریٹیجی ہے دین اس طرح کی باتیں نہیں کرتا وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے مجرم پکڑے جائیں تو اللہ کی شریعت میں یہ ہے کہ ان کے لئے فضال فلال جی آپ منشن کیا کہ اگر آپ کو نون مسلم کی سلام کرتا ہے تو آپ اس کو والیکم السلام یہ آپ کیا کہ جی میرا ایک خریشن ملازم مجھے روز اسلام علیکم باوازے بلاند کر رہا ہے میں اس طرح والیکم السلام جواب کیا کرے گیا یہ مجھے کہتے روزہ میں سنی تم پر سلامتی ہو مطلب اس میں آپ اپنے دل میں یہ رکھیں کہ میں اس کے لیے سلامتی کی دعا کہہ رہا ہوں اس کو اور میرے دعا سمجھ جائے یعنی آپ کسی کو دعا دینے سے تو صرف اس وقت اپنے ہاتھ روک لیں گے زبان روک لیں گے جس کے بارے میں آپ کو حتمی یہ نہیں بچے یہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں نے بعض ان آیات کو جن کا ایک خاص کانٹیکس تھا جس میں اللہ تعالی یہ بتا رہا تھا کہ جب ابراہیم کو ان کے والد کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور اگرچہ کہ تم ہمارے دین کو نہیں مانتے ہو اگرچہ کہ تم عیسائی ہو اس کے باوجود تم یقیناً جنت میں جاؤ گے یہ مطلب نہیں ہے آپ صرف سادہ بات یہ کہ تم پر سلامتی ہو تم ہمارے بارے میں مطمئن رو ہم تمہیں تنگ نہیں کریں ہمارے سے تم سوائے اچھی نیت اچھے روئیہ کے اور کوئی جیس ایکسپیکٹ نہ کرو اجازت دیں تو میں ایک اور چیز لینوں یہاں سے یہ ایک سوال یہ ہے کہ اچھا لمبا ہوگی اگرہ 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 بنو قریضہ اگرہ 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 aگرہ اگرہ 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 لمächone یہ اگرہ 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 گھٹ اگرہ نیت ہو году اللہ something strange or new in that era nor it is strange in this time wars are fought like that and enemy has to be brought to act according to our will. This is how all powers fight and do even in the present era. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اللہ کے بیان میں یہ جب بات آگئی کہ آپ بنو قریضہ کا اوپر سوال ہوا تھا کہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے تو پھر آپ قتل نہیں کر سکتے سوائے دو جرائم کے سزا کے طور پر ایک قتل اور ایک فساد فیلارز یعنی سیریل کلنگ رابری اور یہ آپ کے یہ ہے آپ کے جو ریپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو اور بھی اس کی سکوپ میں آ سکتا ہے ہم تو قرآن مجید کو پہلے ایک کنسسٹنٹ ایک پیغام کے طور پر سمجھیں گے بنو قریضہ کو دیکھیں گے اس کے میرٹ پہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے ایک واقعہ دیکھیں اور پھر چونکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہوا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلائل فرام کریں آئیڈیولوجیکلی کچھ لوگ خطرناک ہوتے ہیں تو ہوا کریں ہمیں ان کو دلائل دینے ہیں جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ نہیں قتل کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے بنو قریضہ کے بارے میں میں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ کہوں کہ جی میں نہیں پتا یہ تحقیق کا ایک موضوع ہے آپ جا کے تحقیق کر لیں آئی کنوڈ ایکسپلین ایٹ یہ بھی ایک ایک ویلڈ جواب ہو سکتا ہے اس لیے کہ ساری تاریخ کو ایکسپلین کرنا میرا کام تو نہیں ہے اس کے کیا سرکمسٹینسز تھے ہاؤائیور لکیلی بنو قریضہ کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کو توڑا تھا انہوں نے مسلمان جنگ کر رہے تھے اور ان کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ جب جنگ ہوگی تو یہ سپورٹ کریں گے لیکن کوائٹ دو کانٹری انہوں نے مسلمانوں کے پیچھے سے خنجر کھوپنے کی پوری سکو کامیاب نہیں ہو سکے اس کے ماد بھی آپ یہ سوچئے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن تو نہیں ہے لیکن بارالہ ہسٹری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی تم بتاؤ کہ تمہارا کیا معاملہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ آپ کے وہ جو ساتھی ہیں جو یہودی تھے اور وہ مسلمان ہوئے ہیں وہ فیصلہ کریں گے انہوں نے فیصلہ کیا ساتھ بن عبادہ غالبنوں کا نام تھا انہوں نے فیصلہ کیا ان کی کتاب سے کہ جو لوگ اس طرح سے سازش کر کے اور بغاوت کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے سارے جوان مردوں کو مار دیا جائے یہ اب ایک خدا کی سزا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات نقل ہے can you imagine وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر وہ اختیار دیتے میں ہی نہ کرتا مگر آپ نے آپ کہیں گے آپ نے کیوں as a silent spectator اس کو دیکھا because یہ خدا کا عذاب تھا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر نافذ کروایا تھا تو ہو گیا خدا تعالیٰ تو پیسی کرتا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ کریں گے تو کر دیا انہوں نے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ یہ explanation نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں مجھے نہیں سمجھ میں ہے مگر میں تو آپ کو خدا کی کتاب بتا رہا ہوں کہ خدا کی کتاب آپ کو رکتی ہے اس بات سے کہ آپ کسی انسان کی کہ وہ شخص قاتل ہو یا وہ زمین میں worse till قاتل کی سزا جو ہے وہ کم ہے سادہ قتل ہے زمین میں فساد مچانے والوں کی سزا زیادہ سخت ہے بے دردی عبرتناک سزا بے دردی کے ساتھ قتل کرنا عبرتناک طریقے سے اس لیے ظاہر ہے تو ہم کہیں گے قرآن کے مطابق ہوا ہے نہیں ہوا ہم کہیں گے یار تاریخ ہے پتہ نہیں اور کیا circumstances تھے but having said that I would want to clarify بنو قریضہ کے بارے میں تاریخ میں جو بات نقل ہو گئی ہے وہ sufficient ہے اس بات کو واضح کرنے کی کے لیے کہ یہ اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہوا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے فیصلے سے نہیں ہوا وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مروایا اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جیسے عذاب نازل کرتا ہے نازل کرتی ہے جی آخری بات سیر آپ جیسے عذاب نے آپ نانا کے دی ہے کہ اگر کسی مقتول خاتون کے بچے کے لیے اس پر کوئی سپیسیفیکیشن نہیں ہے جو قرطل ہے یا جو زمین میں سزاد کھلانے والا ہے وہ جمعنائی نہیں ہو سکتا ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے وہ عورت بھی مطلب ہو سکتی ہے اب انڈیا میں ایک ڈاو ہے کہ جمعنائی ہے دیکھیں اسلام تو یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں کیا اسلام بتا ہوں آپ کو باقی ہمارے ہاں صحابہ اکرام کے زمانے میں بعد میں جورس سوارہ نے بھی اس کی روشنی میں اور بہت سے دوسرے بیانات کی روشنی میں قرآن مجید کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فیصلوں یہ اپینینز فارم کی کہ قتل کے اور دوسرے جرائم کے معاملے میں لوگوں کے حالات دیکھے جائیں گے اور حالات میں ایک عمر بھی ہوتی ہے وہ اٹھارہ ہے سولہ ہے اس میں ڈس اگریمنٹ ہو سکتا ہے وہ جیسے انہوں نے پوچھا رہا ہے کہ آپ بتائے کہ کوئی ایکسپلیسٹلی نہیں کوئی ایکسپلیسٹلی نہیں مجھا ہے کہ آپ کہیں جی کہ پندرہ سال اور چھے مہینے اور سات ہفتے یہ تو خیر غلط بات میں نے کر دی کہ جیس جی بھی آپ سات میں نہیں کہہ جیسے